ہم نے ساری کی کہ یہ منشاعت کی لانت منشاعت کو ختم کریں منشاعت اس طرح سے توائی زندگی میں لاتا ہے حج جہاں سے تو چلی یہ بات بتائیے مجھے کہ آپ یہ سمجھیں گے ایک جیسے تو میرے کامرے ہوتی تقریر میں یہ ضرور کہا تھا کہ سگرٹ بھی پینا کیا سگرٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منشاعت میں شامل ہے جی ہے آپ کیا سابس سے تکاہ کریں گے کہ سگرٹ بھی پینا ہے یہ بھی ایک سگرٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منشاعت ہے نا اچھا یہ بتائیے کہ تیسے بتانا کہ کسی نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ نے دھر سے اس کو نجاز دلائیں یہ بتائیے آپ نے یہ بہت اچھا یہ بھی اچھا نہیں کرتے ہیں آہ آہ میں بھی میں بھی اس لب سے تھا میں بھی سگرٹ بھینا کا اکرمانے میں میری عادت کھڑا ہے میری بچی نے یہ چھٹا ہی سکتے ہیں تو ایک صرف شکتہ پڑا ہوگا کہ چلیے یہ سلسل ہمیں شروع کرنا ہے اپنے گھر سے تو آپ میں سے جتنی بچیاں ہیں جس نے ہاتھ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو اگر آپ اپنے وہاں بین سے یہ ان سے یہ جو بھی یاد پلا دیا ہے سگرٹ پینہ تو میں یہ فانوز کے حوالے سے ان کے سیلے سے میں آپ سر کو ایک خاص ذاتی طور پر ایک نام دھو گا تو یہ فلیس اس کو سمجھیں یہ بہت اچھا چیز آپ ایک سواب کا کام کریں گے اگر آپ اپنے گھر سے یہ بات شروع کریں گے start with your home and get your parents to stop smoking یہ پہلا قدم ہو جہاں رکیانیسہ اور ان کے ساتھیوں کا اور مانوزہ کہ یہ اس قسم کے پروگرام کرتے رہے ہیں یہ دس خاص سے یہ جتو جاہد کر رہے ہیں اور جس پہ جتنا بھی یہ کام یہ لیکی کا کام کر رہے ہیں اگر یہ اپنی کامیابی سمجھیں گے اگر آپ اس میں حملی طور پر کسی ایک کا ایک کا ہاتھ بٹھائیں گے جو اس مجھ سے ڈوچان ہے ہاں کے بعد ہاں چکے پر کہ مجھ سے اٹھ ساکر بہت نوجوان بہت ضائرہ بنائے راہے ہیں دیکھ کر بہت کشی حوی کر اچھا انہی ملک کے نوجوان شہو کی بنائے سکرانے شامل روشن میں پڑ رہے ہیں لیکن شامل روشن میں پڑ رہے ہیں شامل روشن میں پڑ رہے ہیں ہمارے خواستر بہتے ہیں اور علامہ افطال کا وہ خواستر جاتا ہے جو انسانیاتی تصفیل کرنا ہے اپنی پنیاں بیتانے کو کہا جاتا ہے پتیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے پتیاں روز گرا دے گی ہے زہنے کی ہوا اور ہمیں ایک جے لگانے کو کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وقار جب پانی کے چند قطرے مستردار بارش بن جاتے ہیں مستردار بارش سلاح کی صورت اصلاح کر دیتی ہے اور اگر منشیان کا سلاح آیا اور وہ اسے نہ بسے اس میں منشیان کرنی ہمارا اپنے کی دیتی ہے صلی اللہ علیہ وقار تاریف گواہ ہے کہ جب ہی کسی قوم پر کوئی مسئیبت آئی ہے کوئی خوابت آئی ہے تو اس کا سب سے بڑا کعنامہ تعلیموں نے نہیں انجام ہوئی ہے لیکن آج آج پڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ پڑھتا ہے کہ برود تعلیم نشک سے بطور کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وقار آج ہوں چس سنگیر برسے سے دوچار ہے اسی طویل دانسان ہے جو ہمیں جھگوڑ جھگوڑ کریں گے ہی ہے کہ ہاں بچیاں سے اکار کرو زندگی سے پیار کرو ورہاں ماں کی ممتہ مر جائیں گی برنوں کے فائل میں چھڑ جائیں گے اور معصوم بچے نسید ہو جائیں گے آسانیوں سے پوچھنا منظر کر آجتا اپنے سفر میں رہ کے پتھر تلاش کر زندے سے کائنات کی تفسیر پوچھتے سفرے کی وسطوں میں سمجھ رہا سلطانیوں خاص آج ہمارے سے بچینی ہے کہ ہم اس منشیات سے اکار نہیں کرتے حیث ہے لالت ہے ہم اس سے اکار نہیں کرتے خودورتی ہے ہم اس سے اکار نہیں کرتے نہ خواہ نہیں ہے مہالیہ کے اطلاف ہم اس سے اکار نہیں کرتے بلکہ منشیات کی جڑے اتنی کہہ ہی مانسکون ہیں کیا پھر جو سیس پڑا بہت ماں کی کارتے پوری دلیا میں مختلف حکومت ہم اس سے اکار نہیں کرتے اور دولر کی بڑھ پر اکسنگیوں اور ہمارا کی سائنسان ایسے ہوت ایسے ہوت انسانیت سے کارتوں کی ہوتا تو مقادا سے فرسل کرنا کریں یارس ستر کرام ہی ہم اس سے تدارو بھی تمام اپنی نظیبوں کے ساتھ مل کر جہاز رہا ہوں گا سب سے پہلے اس کی پیداوار کو رکھنا ہوگا پھر آپ اسی سے کہتے ہیں کہ ہم اچھیام سے اکار کرو زندگی سے پیار کرو اور یہیں ہمارا نارا ہوگا ہمارا عصم ہوگا ہماری سمجھنا ہوگی ہماری خواہش ہوگی تبھی ذہبت ہی نازل اس سبتہ زمین پر کوئی اوڑس کا زمین ہے پس دیکھیں سنجھے آسما کوئی اوڑھ پر ایک سبتہ پھر ایک سبتہ باکی ہوئی نوازر آئے توب آپ کو بور سے دیکھا موجوان بہت ضائرہ بنائے بیانے دیکھ کر بہت سشی ہوئی کر آج ہمارے مل کے نوجوان شہو کی بناتے ہیں شامہ کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں لیکن تھوڑا اور آگے بڑی اور دیکھا تو وہ نوجوان پڑھ رہے تھے بلکہ ہی روئے جیسے نشے سے استفادہ حاصل کر رہے تھے اور ان شامہ کی روشنی میں پاکستان کا نقشہ جلوہا تھا پاکستان جلوہا تھا نوجوان کا مصطفیر جلوہا تھا ملک کا بقاہ جلوہا تھا ہمارے خواب سے رہے تھے اور اعلام اقال کا وہ خواب جلوہا تھا ہمارے خواب سے رہے تھے اپنے بنیاب میدانے کو کہا جاتا ہے پتیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے پتیاں روز گرانے کی لحظ دینے کی ہوا اور ہمیں چھیل لگانے کو کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وقعہ جب پانی کے چند پتریں مستعدار بارش بن جاتے ہیں اور مستعدار بارش سلام کی صورت اصلاح کر دیتی ہے کیونکہ سلام اپنا صرف کو اصلاح کر دیتی ہے اور اگر منشیات کا سلام آیا اور وہ اس سے نہ بسئے اس نے منشیات کرنی ہمارا اپنا کو دیتا ہے صدی اللہ علیہ وقعہ تاریف گواہ ہے کہ جب ہی کسی قوم پر کوئی مسئلت آئی ہے کوئی خوابت آئی ہے تو اس کا سب سے بڑا کارنامہ تاریموں نے نہیں انجام لگتا ہے لیکن آج آج پر اکسوز پر ساتھ ہی کہنا پڑھتا ہے کہ بولن ساتھ میں نشک کے مطمئروں دلاؤں گئے ہیں صدی اللہ علیہ وقعہ آج ہوں جس سنگیل برس سے زوچال ہے اس کی طویل آسان ہے جب ایک ہڑھوڑ ہڑھوڑ کرنی کہی ہے کہ ہاں منشیات سے انکال کرو صدقی سے پیار کرو ورہا ماؤں سے ممتہ ہر جائے گی برنوں کے خائل میں چھڑ جائیں گے اور معصوم بچے پرسید ہو جائیں گے آسانیوں سے پوچھنا منظر پر آسان اپنے سفر میں درم کے پتھر تلاش کر زندے سے کائنات کی تفصیل پوچھ لے سفرے کی وسطوں میں سفر تلاش کر سلداری اوقات آج ہمارے صاحب انچینی ہے تو اس منشیات سے انکال نہیں کرتے پھرک ہے لالت ہے کہ ہم اس سے انکال نہیں کرتے خودورتی ہے کہ ہم اس سے انکال نہیں کرتے لا خواب ہی ہے محولیاتی اکلاف ہم اس سے انکال نہیں کرتے بلکہ منشیات کی جڑے اتنی کہہ ہی ہمارے سکون ہیں کیا پھر اس لئے اس لئے چھوڑا ہے جو اکمارے کی کارتے ہیں پوری دنیا میں مختلف حکومتوں سے خوفیات آلوکات ہوتے ہیں اور ڈالر کی برد پر سنگیوں کا سمجھ جانتے ہیں اور ہمارا کی سائنسان ایسے ہوں ایسے ہوں سانیوں کے قاسم کی بات اپنے مفادات کے باتے کی بنا کرتے ہیں یاد ستر کرامے ہمیں سے تدارو بھی تمام رفعی تنزیبوں کے ساتھ مل کر جہاز کرنا ہوگا سب سے پہلے اس کی پیداوار کو نٹھنا ہوگا ہمیں گھڑا تو سنگیروں سے دکھرنا ہوگا پھران کے پاس ہم کسی سے کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم انشیاں سے اتار کرو زندگی سے پیار کرو اور یہ ہمارا نارا ہوگا ہمارا ازم ہوگا ہمارا ارادہ ہوگا ہماری سمنہ ہوگی ہماری خواہش ہوگا کبھی زحمتی سی نازل اس سفتہ زمین پر پھر اس سفتہ زمین ہے کہ اداوہ کرنے کوئی اور سو نہیں ہے بس ایک خنجرے آسمائے ہمیں سکتر ہو رہے ہیں ہمیں سکتر کرنے شکریہ آپ سب میرے احساسات سے متفق ہوں گے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ منشیاں کا دارہ پھیلتا چلا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس افریت کا دھیرہ ہمارے ارگرد تنگ ہوتا جا رہا ہے اور منشیاں کا دوسرا نام ہی موت ہے آج ہمارے معاشرے میں منشیاں کا بڑھتا ہوا استعمال حساس افراد سے یہ لمحہ سکھ ریا ہے اور ہر دیش اور شخ یہ بات جانتا ہے کہ زندگی اور منشیاں ایک دوسرے کے متضاق ہیں لہذا منشیاں سے انکار گویا زندگی کا افراد ہے جناب حضر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کوئی بھی قوم یا افراد اخلاقی سوال کا شکار ہوئے تو دیگر اضباب کے ساتھ ساتھ خشیر شخیر مغیرہ کا استعمال بھی ایک موثر سبق رہا ہے جناب علی آج ہمارے سامنے عظیم چین یہ ماضی کی مثال ہے کہ کس طرح قومیں سیم سلسل ایمان ایمان کے جذبے سے اپنے موشلے میں انقلاب پر پاکتی ہیں جس میں نہ ہو انقلاب وہ موت ہے زندگی منشیاں سے انکار اور زندگی سے پیار کا مطلب چند افراد کی تغریر یا مزمین نہیں چند سو یا چند ہزار افراد مریضوں کا علاج نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فوری اور ضروری ابتمات کرنے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فوری اور ضروری ابتمات کے ساتھ ساتھ ان ازباق کو بھی تلاش کرنا چاہیے جس کی بجا سے ایک پر اس دلاؤنی باگی میں داخل ہونے سوچ جناب والی آج ہم یہاں سب موجود ہیں تاکہ ہم جہاد کر کے منشیات کے خلاف انسانیت پر دفاع کر سکیں اور انسانیت کے دفاع کرنے کے لیے جذبان موسیقی